بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے ایک بہت اچھا اقدام کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں یہاں بھی دوسرے موالک میں جو بھی کام کرنا ہو تو ہمیں چند ایک ڈاکومنٹس کی ایسی ضرورت پڑتی ہے جس کے بغیر ہمارے وہ کام ممکن نہیں ہوتے اس میں سب سے اہم جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ حکومت پاکستان کی طرف سے پنجاب حکومت کے ساتھ الہاق کر کے انہوں نے ایک بہت بڑ ہمارے مسئلہ کا حل نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ہم پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ آن لین اپلائی کر سکا کریں گے آن لین اپلائی کرنے کا جو طریقہ کارا وہ حکومت پنجاب کی ویب سائٹ پر بھی واضح ہے اور جو فارن افیر کی ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر اپلائی کرنے کا یہ بھی ہمیں آن لین فیضا ہو جائے گا کہ ہمیں آن لین جو رسیب ہوگا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ یہ ہمیں attest نہیں کروانا پڑے گا فار نفیر سے بے شک دوستو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اور یہ بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ کا جو ہم شکار ہوتے تھے وہاں پہ تین تین چار چار مہینے جو لگ جاتے تھے اس سے اب یہ بچت ہو جائے گی پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ اپلائی کرنے کے بعد جب ہمیں رسیب ہوگا صرف اور صرف سپینش امبیسی سے اٹسٹ کروائیں گے اس کے بعد ہمارے لئے وہ کار آمد ہو جائے گا تو یہ ایک بے شک بہت اچھی اچیومنٹ ہے حکومت پاکستان کا ایک بہت بڑا تفاہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لئے اس کے بعد دوستو ایک بہت ہی شاکن نیوز جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بارسونہ ائرپورٹ پہ جو یہاں کی ائرپورٹ انتظامیہ انہوں نے دس لوگوں کو پکڑا دس لوگوں کے دس لوگ ایسی تھے جن کا کرونا جیلی تھا شک اس طرح گزرا جو بورڈنگ کرنے والے ہیں جب انہوں نے دس لوگوں کے جو ہیں وہ ریزلٹس دیکھے تو ان کو شک گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیلی ہو جب انہوں نے تحقیقات کی تو وہ دس کے دس جیلی نکلے اس کے بعد انہوں نے پولیس کو بلایا اور ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے وہ دس کے دس گرفتہ ہو چکے ہیں اندازہ کریں دوستو کہ پاکستانی کانسلیٹ جو بارسونہ ہے اس نے بھی یہ آفر کر رہی ہے ان دس پاکستانیوں کو یہ معلوم تھا کہ کانسلیٹ بارسونہ وہاں پہ انتہائی کم قیمت پہ کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ باقی بیشمار تنظیمیں ہیں ایک فڈریشن پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی کے فڈریشن ہے ان کا بھی تعاون ترکار ہے وہ بھی رائی طور پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروا گے دیتے ہیں اور بھی بیشمار مراکز ہیں جن کی اب قیمتیں انتہائی کم ہیں لیکن ان دس لوگوں نے نہ صرف اپنے لئے مشکلات کا جو ہے باعث بنے ہیں بلکہ پاکستان کے لئے بھی بدنامی کا باعث بنے ہیں کیونکہ اندازہ کریں کہ دس تھے اور دس کے دس پاکستانی نکلے چند دن پہلے میرے سامنے ایک نیوز گزر رہی تھی میں اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کروں گا کہ ہماری قوم جو ہے اس میں دوستو کوئی میں بناوٹی بات نہیں کر رہا کوئی اس میں جو ہے یہ بات نہیں میں کر رہا کہ میں اپنی دل جوئی کے لئے یا آپ لوگوں کی دل جوئی کے لئے یا دوسری طرف کہتے ہیں کہ اساس بھرتری میں یہ بات کر رہا ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے جو میرا جو میں نے جج کیا اپنی لائف میں کہ پاکستانی جو ہے یہ اگر ان میں صرف ایک چیز نکل جائے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کرتا ہوں اس میں اگر بے ایمانی والی چیز نکل جائے دو نمبری والی چیز نکل جائے تو اس میں کوئی شک و شبات والی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک و شبات والی بات نہیں ہے جتنی یہ مہمتی قوم ہے جتنی یہ لگن کے ساتھ کوئی بھی کام کو لگ جائے وہ کرتے ہیں اگر ان میں یہ بات نکل جائے کہ یہ دو نمبری بے ایمانی تو اس میں کوئی شک و شبات والی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک ہو اور ہمارا ملک بھی دنیا کا عظیم ترین ممالک میں سے ایک ہو چند دن پہلے میرے سامنے ایک نیوز گزری کہ جو ہر سال پاکستان جو ہے وہ حج اور عمرے میں دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں آتا ہے جو سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں لیکن اگر امانداری کی طرف دیکھا جائے اس کی بھی ہر سال ایک لسٹ مرتب ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک سو ترتالیوے نمبر پہ ہے یعنی کہ اگر عمرے کو دیکھیں تو وہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہے اگر بیوانی کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک سو ترتالیوے نمبر پہ ہے ہم عبادت میں بھی بڑے فاسٹ ہیں اور دوسرے قابل میں بھی بڑے فاسٹ ہیں تو اس وجہ سے اب ان دس لوگوں میں سے کوئی بھی غیر ملکی نہیں ہے تمام کتاب پاکستان نہیں ہے جو کہ انتہائی ایک تکلیف دے بات ہے اور انٹرنیشن میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ہے کیونکہ کسی بھی ائرپورٹ پہ جیلی کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ آج تک نہیں پکڑے گئے خود بار سونا کی پولیس نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ہماری ائرپورٹ پہ اس طرح کا پیش آیا ہے اس کے بعد دوستو سپین کی حکومت کا یہ بہت اچھا اقدام مسلمانوں کے لیے وہ یہ آئی انہوں نے تقریباً آج سے دو سال پہلے جو ہے ایک تجربہ کیا تھا سپین حکومت نے کہ مسلمانوں کے لیے علیدہ سلیبس پڑھانا شروع کیا تھا اسلامی سلیبس سکولوں میں اور اس کا آواز اس سال کے تقریبے میڈ میں قتلونیا میں بھی کیا گیا تھا جو کہ ان کے لیے کافی زیادہ کامیاب رہا مسلمان کافی زیادہ خوش ہوئے سیٹسفائی ہوئے اب انہوں نے مزید سکولوں میں اس کو پھلانے کا پروگرام بنایا اور انتظام کیا اور ان کا کہنا ہے کہ جو اسلامی سلیبس ہے وہ مزید زیادہ سکولوں میں پڑھایا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ سٹوڈنس کو اس کی طرف راہب کیا جائے گا جو کہ مسلمان کمیونٹی سے تلق رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے مسلمانوں کے لیے اور سپیشلی مسلمانوں کے بچوں کے لیے اچھی تلمیہ اور تربیہ جو اسلامی کی لیول کیا وہ ممکن ہو سکے گی سپین میں کیونکہ دوستو ہماری بہت زیادہ کمیونٹی صرف اور صرف ان بڑے مالکہ اسی وجہ سے مجورٹیا پیپل رکھ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اسلامیک سٹوڈی ہے کافی ہاتھ تک اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے جب یہاں پہ آویلیبل ہونا شروع ہو جائے گی تو امید ہے کہ کافی زیادہ آسانی ہوگی ہمارے بچوں کے لیے فیوچر میں وہ بھی اسلامی تلیم جو ہے وہ بہتر طریقے سے یہی رہتے ہوئے حاصل کر سکیں گے اس کے بعد آخری نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کل برطانوی شہری کتنے سپین میں اس وقت موجود ہیں جو کہ سپینش ریزیڈنسی چاہتے ہیں ان کی تداد ہے ٹوٹل دو لاکھ پچاس ہزار سے کچھ زیادہ اور یہ اتنی بڑی تداد جو ہے جیسے کہ حکومت نے سپین نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے اپنا ترخیتہ ایڈنٹی کیا سین دی اکستراخیلیا اپلائی کر لیں اور اپنے گرین پیپر کو اس میں ٹرانسفر کر لیں لیکن ان میں بہت بڑی کمیونٹی آسی تھی بریٹش جنہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی لیکن آج کے لئے کی کنڈیشن یہ ہے کہ کرتما سائیڈ پہ جو اکستراخیلیا کے آفسز ہیں وہاں پہ کم از کم ایک کلومیٹر لمبی جو ہے وہ کتار لگتی ہے بریٹش لوگوں کی جو کہ اپنا ترخیتہ اب چینج کروانا جاتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے کہ ایک طرف لوگوں نے لائن لگائی ہوئی برطانیہ جانے کے لئے بیتاب ہیں پریشان ہیں اور دوسری طرف جو برطانوی شہری ہیں وہ سپین میں رہنے کے لئے بیتاب ہیں انہوں نے اتنی لمبی لمبی کتارے لگائی ہیں کرتما سے ایک دوست کے سا رابطہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صبح اگر جا کے دیکھیں جس طرح انہی گریشن اوپن ہوتی تھی تو ہم لوگ لائنیں لگاتے تھے اکستراخیلیا یا ڈیفرنٹ سرکاری دفاتر کے باہر سیم وہی کنڈیشن اس وقت برطانوی لوگوں کی ہے انہوں نے اتنی لمبی لمبی لائنیں لگائی ہیں کیونکہ دوستو اسپانیا اسپین کی کچھ ایسے ایریاں جہاں پہ گرنی زیادہ پڑتے ہیں اور بریٹش لوگ وہاں پہ رہنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ تاراگونا سے آگے موو کریں تو وہاں پہ آپ کو بیشمار لوگ بریٹش ایسے ملیں گے جو وہاں پہ رہتے ہیں اور کئی سالوں سے رہتے ہیں خاص ہوئے پہ پینشنری لوگ جن کے لیے برطانیہ کا تھنڈا موسم اچھا ان کو نہیں ہے ان کی صحت کے لیے بھی اس وجہ سے وہ یہاں پہ موو ہوتے ہیں اور یہاں پہ وہ رہنا پسند کرتے ہیں تو اس وقت ٹوٹل تدار دو لاک پچاس زار ہے جو کہ اب اپنا کارڈ چینج کرانا چاہتی ہے اور وہ کارڈ چینج کرانے کے بعد یہاں پہ رہ سکے گی ورنہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے خطرات لاک ہے جیسے کہ چند دن پہلے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ سپین سے کافی برطانیہ لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے جو کہ جہاں انٹر ہونے کے لیے آئے تھے ویکنڈ پہ گئے تھے برطانیہ وہاں سے واپس جب سپین آئے تو ان کے کارڈ کی وجہ سے ان کو واپس برطانیہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے دوستو یہ تھی فریش نیوز بریکنگ نیوز جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئیں گی لازمی طور پر اپنے کمنٹ سے اگاہ کیجئے گا یہ میرا سیگمنٹ آپ کو کیسا لگتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ